السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خیزت میں حاضر ہیں ناظرین بالاخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان سے متعلق ایک اہم فیصلہ جاری کر دیا ہے جس کا ہم سب کو ہی انتظار تھا اور فیصلے میں کیا ہونا ہے یہ تو ہمیں معلوم تھا مگر جو مجوہات ہیں ان کا آنا بڑا لازمی تھا اور ایک طویل عصے سے انتظار ہو رہا تھا لوگ میں ہی کو عمران خان صاحب کو ہاتھ عدالت یعنی اسلامباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا آپ کو معلوم ہی ہے اس کے بعد پورے ملک میں ہنگامیں برپا ہو گئے اور نو مئی کو ہی جو چیف جسٹس ہیں اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق انہوں نے ایک حکم دیا اور اس حکم کے بعد عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کا عمل ہے اس کو انہوں نے قانونی قرار دیتے ہوئے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اس پر انہوں نے کچھ آرڈر کر دیا تہم فائدہ اس کا نہیں ہوا اور عمران خان صاحب کو حراست میں لے لیا گیا اور اس حراست میں لینے سے ملک بھر میں آگ بھی لگی وہ سب ہم سب نے دیکھا اس کے بعد سپریم کورٹ سے جب رجوع کیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے گیارہ مئی کو عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑا فیصلہ سنایا اور ایک مختصر فیصلہ تھا مگر معاملہ جو ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے ریورس کیا تھا اور جو لفظ استعمال کیا گیا ہے آرڈر کے اندر وہا ہے پلاک کو ریورس کرنے کا اور ہوا کچھ یوں تھا کہ جو گرفتاری کا پروسیس ہے اس کو مائنس کر کے اس پروسیس سے پہلے تک جو ہے وہ معاملے کو لے جایا گیا کہ عمران خان صاحب دوبارہ پیش ہوں گے اور وہاں پر اپنی جو گرفتاری اپنی جو زمانت ہے اس کے لیے وہ عدالت کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے اور پھر عدالت اس کو سنے گی اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی اور اسی عدالت نے اسلامباد ہائی کورٹ نے بلاخر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ زمانت دے دی اور وہ اپنے گھر زمان پارک کو چلے گئے اب عدالت نے آج وہ جو فیصلہ سنایا تھا جس کے اوپر بڑی تنقید کی گئی تھی کچھ ہمارے انٹیلیکچولز کی جانب سے کچھ سینئر صحافیوں کی جانب سے حکومت سیاستدانوں کی جانب سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو ناجائز رسکیو کیا ہے مگر میری دانست میں اس روز سپریم کورٹ آف پاکستان سے ماضی میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں ماضی قریب میں بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں مگر وہ جو تین رکنی بینچ کا فیصلہ تھا عمران خان صاحب کے کیس کو ریورس کرنے کا وہ مجھے ایسا لگتا ہے میری دانست میں نو میئے کے سہنے کے بعد جس نیٹ پر ملک پہنچ چکا تھا وہاں سے واپس لانے میں اس وقت سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے بڑا ہی قلیدی کردار ادا کیا اس وقت اگر سپریم کورٹ عمران خان صاحب کو یہ معمولی سا ریلیف نہ دیتی تو معاملات جو ہیں وہ مزید بگاڑ کی طرف جاتے اور نظر یہی آ رہا تھا کہ اس وقت بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے مگر بہانہ نہیں مل رہا تھا اور وہ بہانہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیگل طریقے سے دیا جو کہ بنتا تھا کیونکہ گرفتاری کا جو پروسیس ہے وہ سب کو معلوم ہے انتہائی بھونڈا طریقہ اپنایا گیا تھا اور ہاتھ ہے عدالت سے جو گرفتار کیا گیا تھا وہ ایک نئی مثال قائم کی گئی تھی جس پر سپریم کورٹ نے آویسلی حکم دینا تھا اب عدالت نے جو حکم دیا اس حکم کی تفصیلی وجوہات بیان کی ہیں اور آپ کو ایک درچسپ بات بتا دیں یہ جو تین رکنی بینچ تھا چیف جسٹس کی سرباہی میں اس بینچ کے اندر جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس اتر من اللہ بھی شامل تھے اور اب اطلاع یہی ہیں کہ جسٹس اتر من اللہ وہ جو اس فیصلے سے بھی اتفاق کر رہے ہیں جو جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے لکھا ہے اپنا ایک الگ سے نوٹ بھی تحریر کر رہے ہیں جو آج کل میں جاری کر دیا جائے گا وہ نوٹ بھی پڑھنے سے تعلق رکھے گا ہمیں اس کا بھی بے سبری سے انتظار ہے اب آتے ہیں اصل وجوہات کی جانب یہاں پر چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے انصاف تک رسائی کے حق اور عدالتوں کے وقار کے تحفظ کو عمران خان صاحب کی رہائی کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سوال وارنٹ گرفتاری پر عمل درامت کے طریقہ کار کا تھا ملک بھر کی ہائی کوٹس میں جو جتنی بھی ملک بھر کی ہائی کوٹس ہیں عدالت آلیہ وہاں پر معمول میں حفاظتی زمانت کا ریلیف جو ہے وہ پیٹیشنرز کو دیا جاتا ہے سپریم کوٹ نے جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اس کو کلوک ریورس کرنے کا حکم دیا اور دوبارہ ہائی کوٹ میں پیش کرنے کا حکم دے دیا تاکہ عدالت جو ہے وہ درخواست زمانت یعنی جو اسلامباد ہائی کوٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی درخواست زمانت پر سماعت کر سکے جو اس روز بھی سماعت کے لیے مقرر ہونا تھی مگر اس سے قبل ان کو ایک بھونڈے انداز میں گرفتار کر لیا گیا چیف جسس فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری مشک ہے اس ساری مشک کا مقصد اس ایکسرسائز کا مقصد جو کیس کو واپس ہائی کوٹ کو بھیجنے کا جو مقصد ہے اصل وہ یہ ہے کہ مستقبل کے لیے پولیس اور اداروں کو عدالتی وقار عدالتی جو تحفظ ہے اور اس کا جو اب کہہ سکتے ہیں وقار ہے اس سے متعلق خبردار کرنا تھا اور گرفتاری کو اگر درست قرار دیتے تو یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہوتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور چیف جسس پاکستان یعنی سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے اب یہ تحریری شکل میں یہ فیصلے کی صورت میں یہ باتیں آنا یہ مستقبل کے لیے چاہے کسی کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو یہ ریلیف صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے یہ ریلیف نواز شریف کے لیے بھی ہے شہباز شریف کے لیے بلاول بھٹو زرداری آصف علی زرداری ان سب لوگوں کے لیے ہے جن کے اوپر کبھی بھی یہ مشکل وقت دوبارہ آئے گا اور آبیسلی آئے گا آج عمران خان صاحب کی باری ہے تو کل کسی اور کی ہوگی پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کو عدالتی آہاتے سے ملزمان پکرنے کی شکارگاہ بنانے کی دعوت دینے سے مترادف ہوتا یا اس جیسا ہوتا اگر ہم یہ جو لاہورہ اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ہم درست تسلیم کر لیتے اور جو گرفتاری کا عمل ہے اس کو بھی درست قرار دے دیتے تو پھر پولیس تو ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو ان کے آہتوں کو جو حصہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا یا کسی بھی عدالت کا اس کو یہ اپنی شکارگاہ بنا کر کسی کو بھی پکڑ لیں گے دیں گے ایک تمیز جو ہے ایک نام ہیں ویلیوز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے پھر چیف جسس یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ کیا نو میل کے واقعات سے وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جس پر عمران خان صاحب نے فرمایا کہ میں گرفتار تھا مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ ملک بھر میں کیا ہوا ہے تہم عمران خان صاحب نے چیف جسس یہ کہتے ہیں کہ یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ انہوں نے کارکنان کو تشدد پر نہیں اکسایا اور عمران خان صاحب امن چاہتے ہیں ملک کے اندر اور یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں یہ ایز ایٹ ایز اس میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ آرڈر کے اندر چیزیں جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہیں مگر یہ آرڈر جو ہے کافی عرصے کے بعد ایک ایس آرڈر کم از کم میں ریپورٹ کر رہا ہوں جو چیف جسس عمرتاب بندیال صاحب کا ہی لکھا ہوا ہے مگر یہ تبدیل نہیں ہوا کمرہ عدالت کے اندر جو آرڈر ڈکٹیٹ کروایا گیا تھا آہ اس سے آہ آپ کہہ سکتے ہیں مطابقت رکھتا ہے اور جو باتیں کمرہ عدالت میں ہوئی تھی وہی باتیں یہاں پر آہ جو ہے وہ مقاعدہ طور پر ریپروڈیوز کی گئی ہیں یہاں پر ایک موقع کی اوپر جو عدالت ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اٹورنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اٹورنی جنرل پر پاکستان منصور عثمان عوان اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو تھے جانگیر جدون صاحب ان لوگوں نے جو گرفتاری ہے عمران خان صاحب کی آہاتہ عدالت سے اس کو اس کا دفاع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تہم جو ہائی کورٹ میں ہوا جو نقصان پہنچا عدالتی ساکھ کو اس پر انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا ہے اور بہرحال اب یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو یہ ریلیف سپریم کورٹ اپ پاکستان نے دیا تھا اور میں جیسا کہ پہلے کہا چکا ہوں آپ کو کہ میری دانست میں اور بہت سے لوگوں کی جو تمام تر معاملات کو بڑے قریب سے کور کر رہے ہیں ان سب کو یہی لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپ پاکستان اس وقت یہ فیصلہ نہ کرتی تو حالات مزید بگڑ سکتے تھے گو کہ سپریم کورٹ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ذمہ دار ہے نو میئی کے واقعات کے پیچھے اور میں یہ بڑی بات کر رہا ہوں مگر مجھے یہ لگتا ہے میری ناکس سی انڈرسٹیننگ یہی ہے جو سپریم کورٹ اپ پاکستان میں ہوا گزشتہ چند ماہ کے اندر مختلف مقدمات میں مختلف از خود نوٹسز میں اور جو جلدبازی کی گئی گو کہ اس وقت نظر یہی آ رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر ایونچلی نقصان پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ پہنچا اور اس کے بعد نقصان پاکستان کو پہنچا اور اب نو میئی کے اوپر جب ان کو گرفتار کیا گیا اور جو ہماری حکومت ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھی اور پورے ملک میں آگ لگ چکی تھی حالات بگڑ چکے تھے آپ سب کو یاد ہے یہ ابھی بات ہے اور ہم سب کافی زیادہ پریشان تھے کہ کیا ہوگا آئندہ کیا ہوگا آئندہ چند گھنٹوں میں کیا ہوگا کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اسی دوران سپریم کورٹ پاکستان نے معاملے کو ٹیک اپ کیا عمران خان صاحب کو جو کہ اس وقت حراست میں تھے ان کو ذاتی حصیت میں پیش کرنے کا حکم دیا ان کو ججز گیٹ سے سپریم کورٹ میں لائے گیا عمران خان صاحب روسترم پر آئے انہوں نے چند باتیں عدالت سے کہیں اور اس کے بعد عدالت نے جب یہ حکم دیا تو بے شک آپ کو یاد ہوگا اس حکم کے بعد عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا گیا تھا عمران خان صاحب جو پولیس فانڈیشن ہے اسلامباد کے اندر وہاں پر ہی ایک گیسٹ ہاؤس کے اندر ریسٹ ہاؤس کے اندر مقیم تھے اور ان کی فیملی سے ملنے کی ان کو اجازت دی گئی تھی مگر وہ تھے ان کی ہی حراست میں پولیس کی اور اس کے بعد آئندہ روز جب ہائی کورٹ میں معاملہ گیا تو عمران خان صاحب کو وہاں سے بیل مل گئی اور بہت ہی زیادہ مس رپورٹ ہوئی چیزیں اس وقت بھی اور یہ کہا گیا کہ شاید عمران خان صاحب کو ریسکیو کرنے ایک مرتبہ پھر عدالتیں آ گئی ہیں مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریسکیو عمران خان کو نہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو کیا تھا اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بہت سے لوگ اس بات کو اپنے ڈرینگ روز میں بیٹھ کر مانتے بھی ہیں اور اس بات کو وہ انڈورز کرتے ہیں کہ اگر اس وقت چیف جسٹس بیچ میں انٹروی نہ کرتے تو شاید معاملات ان کے کنٹرول سے باہر چلے جاتے یہی وجہ ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی حمد بھی نہیں کر رہا کوئی خیر باتیں دوسری طرف جا رہی ہیں اب مین چیز یہ ہے کہ اسی کیس کے اندر اتر من اللہ صاحب ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا نوٹ جاری کریں گے اور اس روز بھی جو کمرہ دالت کے اندر سمات ہوئی تھی اس میں سب سے زیادہ پرٹیننٹ سوالات بھی اتر من اللہ صاحب نے نیپ کی کارکردگی کے حوالے سے اور نیپ کا جو طریقہ کار ہے اس پر اٹھائے تھے امید یہی ہے کہ ان کا جو آرڈر ہوگا اس کے اندر مزید ان سوالات پر روشنی ڈالی جائے گی اور کچھ مزید باتیں بھی سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آج کیسے ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ